کیوں؟ اس لیے کہ جو چلہ لگا کر آ جائیں گے انگلیے ان پر اٹھی یہ ہیں تبلیغ والے یہ ہیں جماعت والے یہ ہیں مسجد والے اب لوگ یونیک ہیں گے ان کی تحجد دیکھو ان کے گشت دیکھو ان کی تعلیم کا حلقہ دیکھو نہیں لوگ کہیں گے ان کی شادیاں دیکھو ان کے لباس دیکھو ان کے کھانے دیکھو معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں آئیں گی اس وقت تک اللہ تعالی ان کو امت کی ہدایت کے ذریعہ نہیں بنائے گا ہم امت کی ہدایت کے ذریعہ بننے کیلئے نکل رہے ہیں دا کے راہ میں ہمیں امت کو ہر طرح سے وہاں لانا ہے جہاں امت کو چھوڑ کر جہاں بس اللہ سلاسل تشریف لے گئے ہیں وہاں لانے کیلئے ہر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا ہمارے پر بہت سی پابندی ہوں گی ہم اللہ کے راہ میں نکل کر آزاد نہیں ہوں گے بلکہ یہ دعوت التبلیغ یہ صحابہ اکرام کی نقل ہے نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی یاد رکھو نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی اس میں اصل جب آئے گا جب ہم اصل کی نقل اتاریں گے کہ اصل کی نقل جو ہے وہ اصل کے مطابق ہونی چاہئے نقل ہی اس کو کہتے ہیں جو اصل کے مطابق ہو اصل کے مطابق نہیں ہے تو نقل نہیں ہے تو ہم وقت گزارنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں پانچ سو ہزار روپے خلص کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم بننے کے لئے جا رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں اس لئے درخواست دیئے کہ کم سے کم سامان ہمارے ساتھ ضرورت ضرورت کسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا تاجر رینجز سفر کر رہا ہو آپ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اکیر آدمی ہے اکیر آدمی ہے جتنا ساتھ و سامان گھر میں تھا اس کے مقابلے میں تیجارت کے سفر میں جا رہا ہے کوشش میں ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان کیونکہ مجھے اٹھانا ہے مجھے اٹھا کر چلنا ہے اس کو اس کو تو اٹھا کر صرف ہوتل تک جانا ہے اس کو گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا گھر گھر اس سے ملنا اس سے ملنا اس سے ملاقات اس سے ملاقات اس کو انفرائی دعوت اس کو انفرائی دعوت اس کو بسید کا عامال پر رغبت دلانی ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کا یہ کام ہے وہ تو تاجر ہے جا کر ہوتل میں ٹھرے گا سامان رکھے گا اور ٹھرے گا ہمیں ہر جگہ جانا ہے ہمیں ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے تو دعائی کا سامان اتنا ہونے چاہیے جس کو یہ اٹھا کر چل سکے اور دوسری بات میرے جیسے دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے کیونکہ سیاسی باتیں واحد وہ باتیں ہیں جو ایمان میں ضعف لاتی ہیں یاد رکھو کیونکہ سیاست میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ یہ کام فران صاحب نے کیا ہے اسی کو شرک کہتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں خدا یہ قسم اسی کا نام شرک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا وہ یوں کر دے گا تو یوں ہو جائے گا پھر دوسرے درجے میں کیونکہ کہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پھر ملک و مال سے ہونا یہی سیکھ کر آئیں گے امت کو یہ سیکھلا کرنی آئیں گے اور یہ خود یہ سیکھ کرنی آئیں گے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کی کرنے سے ہوتا ہے پھر ہمارے کام کا مزاج کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق ان کے سیاست سے نہیں ہے یہ ایک سی جسادی جماعت ہے اللہ والی جماعت کہلاتی ہے ان کا کام صرف عامال کو زندہ کرنا ہے یہ عامال زندہ کرتے ہیں عامال کی محنت کرتے ہیں عامال کی محنت میں ہم جب کامیاب ہوں گے جب عامال سے کامیابی کے امت ملانے کا ہمیں یقین ہوگا لیکن اگر عامال کو کرتے ہوئے عامال کے علاوہ سے مسائل کی حال ہونے کو بول رہے ہیں خدا کے رامے نکل کر تو پھر عامال سے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے امت کو تو ایک ہمیں نکل کر مقام پر تو ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی خبریں سن لیتے ہیں خبریں ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے اجتناب کرنا ہے کہ سیاسی کوئی بات نہ ہو پھر وہاں جائیں گے علاقوں میں وہاں انفرادی استعمالی ملاقاتیں ہوں گی ملاقاتوں میں کوشش اس بات کی ہو کہ ہم پوری 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 دعوت دیں آٹھ آٹھ گھنٹے مسید کی آبادی کی دعوت دیکھو میرے عزوز ہمیں یہ خیال آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا کونسا شعبہ ایسا نہیں جس پر امت کی جان مال وقت نہیں لگ رہا ہے سوائے اس شعبے کے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جان پورا مال پورا وقت لگا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ آٹھ آٹھ گھنٹے مسید کی آبادی کے لئے ہوں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ آٹھ آٹھ گھنٹے آمال کی طرف لانے میں لگیں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ آٹھ آٹھ گھنٹے ایک اک آدمی سے آٹھ گھنٹے محلے میں ایک اک آدمی سے ملاقاتوں میں صرف ہوں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ خوب ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا تے کرنے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے آخر امت کا وقت کہیں تو لگ رہا ہے کہیں تو امت کا وقت لگ رہا ہے کیونکہ امت کا وقت لگے اور امت مسائل کے حل کا یقین کرے گی اس کام کے ذریعے سے تب اس کام کی قربانی بڑھیں گی و نہ اگر ہمارا چلنا پھرنا عادتا ہے اور ہماری یہ ساری دوڑ دھوب عادتا ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے سے نہیں ہے تو ہماری دعوت میں کمی آئے گی ہمارے وقت میں کمی آئے گی ہمارے جان مال اس کام میں لگانے میں کمی آئے گی کہ پانچ منٹ تعلیم کر لو جہر گھنڈا کرنا کیا ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا عمل تعلیم کے عمل کے طور پر کیا جا رہا ہے تو اگر پانچ یور بھی تعلیم ہو گئی تو تعلیم کا عمل ہو گیا اگر پانچ یور بھی گشت ہو گیا تو گشت ہو گیا نہیں میرے عزیز دوستو اصل میں عامال دعوت کی تکمیل کرنا ہے عامال دعوت کو مکمل کرنا ہے صحابہ کرام نے اس کو مکمل کیا ہے اور مکمل کی سرہ کیا ہے کہ وہ اس کے ہو کر رہے اسی کے ہو کر رہے صحابہ کرام اس کام کے ہو کر رہے کہ جس وقت کا جو تقاضہ ہوگا پورا کریں گے اب سیکھنے کا ہے اب سکھلانے کا ہے اب خدمت کا ہے اب ملاقات اب انفرائی دعوت کا ہے اب اجتباعی دعوت کا ہے اب اندر کا ہے اب باہر کا ہے مستقل تقاضوں کے درمیان رہتے تھے وہ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ تیرہ سالہ مکہ کی محنت وہ دس سال تقاضے پورا کرانے کے لئے تھی تیرہ سالہ مکہ کی محنت اور دس سال تقاضے پورا کرانے ہیں کہ تیرہ سال کی مکہ کی محنت میں ایسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے دس سال میں کوئی تقاضہ زائنی ہونے دیا رجالن صدقوا معاہد اللہ علیہ کیونکہ ایسے بن کے آئے تھے ایسے بن کے آئے تھے کہ انسار کو بھی اپنے ساتھ پورا پورا مشغول کر لیا کام کے اندر ایسے بن کے آئے تھے مکہ سے کہ جس وقت کا جو تقاضہ آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے اس بنیاد پر آئے تھے کہاں کہ گھنٹے ڈھائے گھنٹے اور کہاں کہ تین بیر اور سال کے چلہ اور چار مہینے یہ کچھ نہیں تھی ترتیب یہ ترتیب تو عمل پر لانے کے لئے ہے یہ ترتیب تو کام سکھ لانے کے لئے ہے کسی کام کے سیکھنے کا کورس ہوتا ہے کرنے کا کورس نہیں ہوا کرتا کسی کام کے سیکھنے کا نصاب ہوا کرتا ہے کرنے کا نصاب نہیں ہوا کرتا ڈاکٹری کا نصاب ہے ڈاکٹر کا نصاب نہیں ہے تجارت کا نصاب ہے تاجر کا کوئی نصاب نہیں ہے ملازم کا نصاب ہے ملازمت کا کوئی نصاب نہیں ہے وزارت کے سیکھنے کا نصاب ہے وزیر کا کوئی نصاب نہیں ہے کسے کام کرنا ہے اس لئے کام کے سیکھنے کا نساب ہوتا ہے کام کے کرنے کا نساب نہیں ہوتا کیونکہ ابھی یہ کام ہمارے اندر میں اترا نہیں ہے ابھی اس کام کو ہم سواب کا کام سمجھتے ہیں کہ لیکن کر لو یا تبلیغ والوں کے کہنے کی وجہ سے یا اپنے علاقے میں اجتماع ہونے کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی مشاقل مشاقل اور پریشانیوں کی وجہ سے یا اپنے بیمار کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام کی ان ساری وجہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہر ایک کے دل میں یہ بات دیڑ گئی تھی کہ میں ساری امت کے لئے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے میں ساری امت کے لئے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے یہ ذمہ داری ہر ایک پر تھی